بہت اچھے لب و لہنے میں ناتے صورے کون ہیں آپ نے جناب حضرت بولانا عاصف ریزا صاحب نبلا سے سمات کی اب میں یہ چاہیتا ہوں کہ آپ ایک محل بنا لیجیے اور ایک بات مئن محل بنا لیجیے آپ جتنے بھی آپ بیٹھے ہو سم مجھ سے بڑے ہو میں درخواست کرتا ہوں کہ آگے آگے ہاں کر کے بیٹھ جاؤ تاکہ آپ کو پہچاننے میں بہت دکت نہ ہو آپ سامنے آجائیں بہت جلد ایک منٹ کے اندر اندر آپ سامنے آ جائیں تاکہ لگے کہ ہاں باقی کہ آپ سننے کے مون میں بیٹھے ہوئے گئے نہ کہ سونا ملانے کے مون میں بیٹھے ہوئے گئے سر ان چار مصروں کے ساتھ میں میں آپ کے چار مصروں کے بعد میں میں حضرت کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں رحمت کے لپیٹے ہوئے دستار کھڑے ہیں آقا کی گلیمی جو وفادار رحمت کے لپیٹے ہوئے دستار کھڑے ہیں آقا کی گلیمی جو وفادار کھڑے ہیں ہے دشمنے سرکار علجتا ہے رضا سے اب تو سر پہ تری موت کے اثار کھڑے ہیں اور جو چاہے پڑھنے غم سرکار کی سرخی ہم چہرہ بلائے ہوئے اخبار کھڑے ہیں حضرت بہت ٹیم کے بعد میں تین چار بار میں کھڑا ہو چکا ہوں لیکن یہ بہت جاری ہے ابھی تک میرے پاس تک کوئی مجلے سے چل کر کے لئے آیا ہے بہرحال آپ لوگ کوئی بات کی محبتوں سے نواز رہے ہیں یہی بہت بڑی بات ہے ہے دشمنے سرکار علجتا ہے اب تو سر پہ تری موت کے اثار کھڑے ہیں جو چاہے پڑھنے غم سرکار کی سرخی ہم چہرہ بلائے ہوئے اخبار کھڑے ہیں اور آئے گی صدا پہلے انہار میں فیکو جتنے میرے محبوب کے گتار کھڑے ہیں جتنے میرے محبوب کے جتنے میرے محبوب کے گتار کھڑے ہیں حضرت آئیے آپ میں ایسے پہکرین عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں آپ الحمدللہ یہ سمجھ کر کے سنیں کہ ہم یہاں سے اگر کچھ لے کر کے جائیں گے تو عشق نبی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے جب عشق نبی ساتھ میں لے کر کے جائیں گے تو الحمدللہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بولنا چاہیتا ہوں آپ کی زندگی میں انقلاب پرپا ہو جائے گا کیونکہ عشق نبی کی برکت سے بڑی بڑی جنگوں کو مسلمانوں نے فتیاب کیا ہے آپ لوگ بلکل ذمہ داری کے ساتھ میں بلکل ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بتا دیجئے اور یہ دنیا کو بتا دیجئے اندھیری شب میں میں خود کو سہر میں رکھتا ہوں نبی کی روح منبر نظر میں رکھتا ہوں اور بلائے بلائے آ کر میرے در سے ہو گئی باپس کیوں؟ نبی کے نام کا تعویز میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں نبی کے نام کا تعویز میں اپنے گھر میں رکھتا ہوں میں جنابِ حضرتِ اللہ مولانا زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ متضلہ اللہ علی والقدسی کی بارگاہ میں محبت و بھرا عریضہ رکھوں گا اور حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت کے سینے میں جو عشقِ مصطفی کا چراغ روشن ہے آج نگریہ کی سرزمین پر نگریہ کے مسلمانوں کو وہ چراغ دیتے ہوئے چلی جائے تاکہ جب یہ اندھیرے میں پہنچے تو عشقِ نبی کے چراغ سے روشنی اس میں پھونٹے ہوئے نظر آئے تو میں حضرت سے درخواست کروں گا حضرت مائک پر تشریف لے کر کے آئے بڑے عدب و احترام کے ساتھ میں حضرت خطاب فرمائے اور ہم سامعین کے قلوب کو منبور و مجلعہ فرمائے ان کے آنے سے قلب یہ چار مسئے دینا چاہوں گا خطابت کی دنیا پہ ہے ہوکمرانی دلوں کو مہتاتی ہے سہرابانی خطابت کی دنیا پہ ہے ہوکمرانی دلوں کو مہتاتی ہے سہرابانی اور فیدار جناب حضرت اللہ مولانا زیاؤل مصطفی صاحب ابلہ کی تقریر پر ہے سارا ہی مستادی آئیے حضرت کا استقرال نارے تقویر نارے رسالت کی فضاؤں میں کہ دیجئے نارے تقویر ایک نارہ ایسا لگا دو زوردار نارے لگا دو نارے تقویر نارے رسالت نارے خوصیت قیز امیر اعلیٰ حضرت جشن اعلیٰ اکرام جناب حضرت اعلیٰ امام مولانا زیاؤل مصطفی صاحب ابلہ نارے تقویر نارے رسالت